بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس جپارٹمنٹ میں اس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کے طرور گیارہ ہزار آٹھ کانسٹیبل کی بڑھتیاں اور ڈسٹک پولیس پروجیکٹ کورڈ ایس پی ڈی ون اور جو ہے ریٹن ٹیسٹ اور فائنل لسٹ انٹرویو کے بارے میں ضروری اور اہم معلومات ہے بھئی وہ تمام نوجوان جو ریٹن ٹیسٹ اچھے نمروں کے پاس ساتھ جو ہے پاس کر چکے اور انٹرویو کی تیاری میں مصروف ہے مکمل معلومات بتاؤں گا تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکشن کو آن تک ہے آپ لوگوں کے تک چینل کے طرح جیسے جیسے بڑھتی کا پروسیس آگے بڑھتا جائے اور اس حوال سے جیسے جو بھی اپ ڈیٹس اور معلومات ہوں آپ لوگوں کے تک بہت سانی پہنچتی جائے ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو میں ٹوٹل کتنے نمبر لینے والا پاس ہوگا مطلب انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ کے نمبر ملا کہ آپ کا فائنل میریٹ بنے گا تو فائنل میریٹ میں ٹوٹل کتنے نمبر لینے والا پاس ہوگا کون سے ڈسٹک سے امیدواروں نے کتنے نمبر لیے تو فائنل لسٹ میں نام آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے امیدواروں کے لیے گرین سگنل ہے اگر انٹرویو میں پاسنگ ماس بھی لے لیے تو میڈیکل کے لیے بلا لیا جائے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیلکولیشن دکھاتے ہوئے بتاؤں گا تاکہ آپ کیلکولیشن دیکھیں اور تفصیلات کو سمجھیں تو ہم چلتے ہیں کیلکولیشن کی طرف مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کی سکرین پر ہے سندھ پولیس ایس پی ڈی ون کی ریٹن ٹیس اور انٹرویو کے ٹوٹل اسکور کے بعد دسٹک وائز میریٹ لس میں شامل ہونے کے لیے ان مارٹ سے آپ کے پلس ہونے چاہیے یہاں پر دیکھیں جو ملیر دسٹک کے دومیسائل اولڈرز ہیں ان کے ہنڈریٹ پلس ہونے چاہیے بھئی مطلب کے سو سے پلس نمبر ہونے چاہیے ریٹن اور انٹرویو کو ملا کے سنٹرل والوں کے ایک سو پانچ سے پلس ہونے چاہیے کمالی والوں کے ایک سو پانچ سے پلس ویسٹ والوں کے ون ہنڈریٹ انٹین پلس ساؤت والوں کے ون ہنڈریٹ انٹ فائز پلس بھئی ریٹن اور انٹرویو کے دونوں کے ملا کے آپ کے اتنے نمبر ہونے چاہیے کورنگی والوں کے ایک سو پانچ ایسٹ والوں کے ہنڈریٹ پلس کشمور والوں کے ہنڈریٹ پلس مٹھیاری والوں کے 110 پلس سجاول والوں کے بھائی 65 پلس نمبر ہوں گے تو ان کی جگہ بن جائے گی فائنل لسٹوں میں سکھر والوں کے 115 خیرپور والوں کے 110 کمبر والوں کے 105 پلس لڑکانہ کے 105 گھوٹکی کے 120 تھرپارکر کے 110 تھٹا والوں کے 80 پلس نمبر ہوں گے تو ان کو میڈیکل کے لیے بلا لیے جائے گا تھرپارکر والوں کے 110 اسی کے ساتھ ساتھ ایس بی اینج والوں کے ایک سے دس اہدراباد والے 95 پلس لے لیں گے ان کو بھی ان نمبروں کے ساتھ جو بلا لیے جائے گا جے کب آباد والے 100 شکارپور والے 95 ٹنڈو علا یار والے ہنڈرڈ ٹنڈو محمد خان والے 90 میر پرخواف والے 105 عمر خوٹ والے 115 اور جام شورو والے 65 بدین والے 100 دادو والے 105 اور نو شیرو فروز والے 105 ٹھیک ہے یہ وہ نمبریں گے جو آپ کی سیٹوں کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے اور آپ کی سیٹوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے ڈسٹک کی سیٹوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اور ٹوٹل کوالیفائیڈ ریٹن ٹیسٹ کینڈیڈیٹ کو نمبر کے حساب سے دیکھتے ہوئے یہ کیلکولیشن کی گئی ہے جو نوجوان ریٹن کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ نمبر ملا کے ان نمبروں کے ساتھ جو آتے ہیں تو ان کو میڈیکل کے لیے کول ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد مائنورٹی اور اقلیتی جو کینڈیڈیٹ سے ان کے لیے کافی ڈسٹک میں جو ہے گرین سگنل ہے مطلب وہ پاسنگ نمبر بھی اگر انٹرویو میں لے لیتے ہیں تو ان کے لیے گرین سگنل ہے وہ ایزی لی جو ہے اپنی جگہ بنا لے گے چاہے انہوں نے ریٹن میں چالیس لیے پینتالیس نمبر لیے ان کے چانسز کافی برائٹ ہیں تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے جو نوجوان انٹرویو کی تیاری کریں وہ اچھے سے اچھی کریں گے چینل پر رکھنیے نظر اللہ بک سب کو کامیاب کریں مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ آنگا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ